ہم آپ کو بجھانا چاہتے ہیں آپ پڑھانا نہیں ہوں آپ کو بجھانے کے لیے پانی کے ضرورت ہے پیٹوں کے ضرورت نہیں ہے فائنسی گارمنٹ اینڈ کٹس موڈ کئی سارے کپڑوں کی ویرائٹیاں آئیشہ نگر پولیس ٹیشن کے سامنے ہزار پھونے ما لگاؤں پروپائیٹر چاند خان مانا و سمچار مانو تا کے حق میں پھلے گیر گیا جاتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہی دوستان آمارا ہم گھل گھلے ہیں لیکن اب گھل گھل ختم ہو گیا کسی گھل گھل نظر نہیں آتا گھل گھلے جیگہ کو گھلو نظر آتا اگر آپ یہ شہر اب دکھا جائے شہر یہ تو دکھا جائے گا کہ بربادے گھلستان گھرنے کو بس ایک ہی گھلو کافی ہے یہاں تو ہر شاہ پہ گھلو بیٹھا ہے انجام میں گھلستان کیا ہوتا ہم دیش کیسے ہوتے جا رہے ہیں خاص سوچے دوہزا چودہ کے بعد کہ یہ صرف ایک ہی چیز ہے مسلم ہندو مندر پسید اس کو آدھر بنا کر کے دیش میں آدھر بنا کرے چاند مجھ کر کے سرکار جو بچھا رہے ہیں جو رہے ہیں وہ جھگڑے کو ختم نہیں کرنا چاہے جھگڑے کو اور بڑھانا چاہے ہمارا پولریزیشن لیکن میں آج آیا ہوں یہاں پر پیجارتا اور اللہباد میں نے کرنا یہاں سے ہوگی جاؤں گا یہاں جو گوہا میں جو درگاہ ہے درگاہ پر یہ مسئلہ چل رہا ہے وہ درگاہ ہزاروں ساتھ پڑھائیں درگاہ ہے اور عیشن ہے اور کیوں پر ہم نے کیس چل رہا ہے لیکن اب یہ ہو گیا فیشن بن گیا ہے کہ جب سے رام مندر یا بابلی مسجد بھولیا اتنا لمبا بیواد تھا جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو جج صاحب سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ میں آس تھا کہ اوپر کوئی بھی میں فیصلہ نہیں کروں گا 1949 کی رات میں بابلی مسجد میں مندر رکھنا ایک کریمیل ایکٹیوٹی تھی یہ جس آپ کے چیز میں ہے انہوں نے کہا 6 دسمبر کو بابلی مسجد کو ڈیمولیش کرنا ایک کریمیل ایکٹیوٹی تھی ہم بہت خوش تھے اکھیاستہ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور کھدائی میں یا نہیں بھی ایسا مجھلا نہیں کہ مندر رکھنا مجھل بنایا گیا اور یہ بتایا ہو گیا تک 1947 کے بعد آزادی کے بعد جو ہوا ہے دیش میں ہوا آزادی کے بعد جتنی بھی ایبادت گاہیں ہیں جب مجھل ہو مجھل ہو مجھل ہو درقا ہو کوئی بھی چیز ہو جس سیچووشن میں رہیں گے بس ہی رہنا چاہیے سوائے بابلی مسجد اور رام ماندل کو چھوڑ گیا ججہ سامنے جب فیصلہ دیا نا تو فیصلہ یہ دیا کہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھولٹی آف تک کانکری یعنی ادھکانس لوگ ادھکانس لوگ کم نے مطلب مسلمانوں کے تعداد اس پر میں 13-17% ہوگی کوٹل ملانے پاس جو سرکاری یاگتا ہے یعنی ایٹی فائی پرسنٹ ہو یا ایٹی پرسنٹ ہو چاہتے ہیں کہ یہ مندل بنے اس لیے ہم فہشتہ دیتے ہیں کہ مندل بنے یہ سمیدان کے خلاف ہے سمیدان تو کہتا ہے کہ زمین کے آسمان پر کوئی انسان آسمان کو انسان بیٹھا ہو یا زمین پر بھیگ ماننے والا ہو اگر وہ پولس میں جائے وہ بوٹ میں جائے تو انساف پر فہشتہ ہوگا اور تو یہاں انساف فہشتہ ختم ہوگا ہے اگر مضبوط ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ آدمی لوگ ہیں تو ساڑا کارم شہر ہو جاتا ہے کیا ہے جان آرڈر کی سیچیزم سراب ہو جائے گی پاتھ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے امڈا کرتی تو ہو رہی ہے پرندو مجورٹیوں کے ساتھ ہے اس لیے آپ مجورٹیوں کے ساتھ ہے میں آیا میں نے بہت ساری بات کی چارا ہے چاہاں 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 پرندو چاہاں 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 بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آئی سمجھان کو دیکھ کے کام کریں تو جو پولیس کہتی ہے وہ کرنا پڑا زیادہ تھا تو میں یہاں آج میں آیا ہوں میں نے تمام خاص کرو سے جو مسلم بکش ہیں جو میں انسے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بات کریں گے یہاں میں جو منتری ہیں یہاں سے بات کروں گا میں کہ آپ کو بات کر رہے ہیں یہاں کہ آپ کو بجھائیے یہاں مندیر اور یہ اپنا درگاہ کو جو ہے اس طرح سے اس کے اندر اور ایک بار اپنا پوڑ میں اس کے لوگ ہیں اس کے لوگ لوگ اب بات کیا ہو گیا کہ اب جب سٹیک کو ہو گیا ہے ٹی ٹی ٹو میں بات تہل ہو گئی تھی بابری مسجد رہا مندر کے بعد اب کسی عبادت گاہ کے اوپر ہوئی اپنا حق جمائے گا نہیں جیسا تواسے رہے گا یہ کہاں ہو رہا ہے اب دیکھ لیجی برانس میں جو ہے وہ مسجد جو ہے یہاں چانہ یہ کیانا آپ مسجد کا پروڑ چل رہا ہے پروڑ چل رہا ہے اس کے بعد کہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ تو اگا ہے وہاں کی مطلبہ کی اس کا میں یہ دیں گے ہم وہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے اس سے نفرتی مد یوانوز نہیں ہے کہ اس قرارہ نہیں کئی تو اس قدم ہونا چاہیے اور نہیں ڈی باہر سرکاں سے بہت ضروری ہے میں بار بار کہتا ہوں لیکنہ یہاں یہاں اگر آپ دیکھیں گے مہاراستان کے اندر تر ایٹی پرشنٹ ہوتے ہیں اسی کو ہوتی ہے یہ ایک جگہاں ہمارے دوسرے خلاف بول دیا رجاز میں ہے وہ جو سہری بولتا ہے اس کے پاس اور آج بولتا ہے کہ موسلمان کو مار دینا چاہیے اس دیش کردے مصرمان رو نکال دینا چاہیے ہمیں دو راست بنا دیں گے اس کو دیکھئے اکی لفظ کل سوٹا سے نکل جائے گا اس سے بولتا ہے ہندو راست دیش کی سچاراؤں دے گا اس لیے ہمیں اس طرح سے پہل کرتے ہوئے اپسی بھائی چاہتگی کو احمد نگر کے تمام لوگوں سے نکل کرنا چاہتا ہوں یہ سم گلیوں کے رہے ہیں سماج کے آخر یہ آدمی کو دو روٹی ملے اس کے ساتھ میں رہے ہیں لوگوں کو اپنے با بچوں کو اس کے ساتھ میں پڑھائیں وہ لوگوں کے اراج کریں کسی کے آگر دو رہنے پڑھانے پڑھانے یہ بہرات پر شب دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ روز آنا دیش گندر ہندو مسلم ہندو مسلم ہو ہمیں افسوس ہے کہ جو لوگ سرکار ہیں بیٹھے ہیں نا وہ صرف اور صرف اندو مسلم کرتے ہیں آج یہ رکشن چپانچ اسٹیٹ میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ آٹکل 370 مندر بنے گی وہاں پر اور مندر بنے گی آپ آئیے مندر دیکھنے آئیے یہ سب چاہیے سب چاہیے یہ جو لوگ جو لوگ دھرم کو لاتے ہیں راجلیتی میں نا وہ سمجھو کہ سب سے خراب نکمبے لوگ ہیں جو سرکار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ دیولپمنٹ کو لاتے ہیں اس کے راجلیتی کے اندر وہ اچھے لوگ مانے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بیٹھے ہیں ستھا میں نا وہ صرف تھرم کے آدھار پر جو اس کو بڑھوارا کر رہے ہیں میں آج جو ہے اس کے ریپارٹمنٹ پر لوگوں سامنے ریکس کیا ہے کہ جو آپ نے 62 لوگوں پر وہ case پائی کیا آپ نے آپ ان کو کسی کے بولنے پر مدستر کیجئے آپ آپ اس کو اندر چیک کیجئے اس کو سچو جو آدمی اس میں تھا کہ اس میں اس مہارا جھگلے میں تھا تو آپ روز درچیس کیجئے اور ان کے نام میں نکال دیجئے اور آپ اس تک مجھے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں نام دیجئے ہم اس کی بولی کریں گے اگر غلط طریقے سے کوئی پکڑا گیا ہے چاہے کسی سواسوں اسی سواسوں اسی سواس کا بھی ہے اس کا نام نکال لیں اس لئے میں یہاں آیا تھا آج بچائیتا ہوں ہمیں دیش میں ہمارے نشانتی رہے ہیں اور دیش میں جو لوگ مجھے تک م Hoşید 감독ئ میں گیا ہمیں دیکھتا ہوں اصْقی سرگ ڈیار zob ڈیار 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 موسیقی